السلام علیکم guys welcome back to my channel میں ہمیں شامیر کرنے والی ہوں اس نوشب کیانی والی اپسوٹ کریجئے ہو کیانی والی اپسوٹ میں کیانی والی ہے اسو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں کارلی جنر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن رو پریس کر دیجئے گا کہ ہنی آنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ہیں اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا ہڑیہ بلکل جینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لیے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دو اور سا شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تم نے اپنا بلکل ہی حولیا چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی اس حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آجتہ آجتہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ آسپیٹل میں بیٹے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچہ کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ٹھہاوژل میں میں کیوں کچھگ buyers شیبہ کا باپ بھر کے چلے جاتی ہیں تو شیبہ کو ککا کرنا punishment کو معیم آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پیئی ہو جگہ ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پے کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل باکشیانی کہ جس کا اصل نام شامیر ہیں انہوں نے آپ کا بل پے کیا ہے جس پر شیبہ بالکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا کہ حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا اسلام علیکم جمعہ چینل آج میں آج میں آج کرنے والی ہوں ایش نمیشب کی آنے والی اپسوٹ کا ریزیو کی آنے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والی ہے اسو وہ لوگ جمعہ چینل پر نئے ہیں کارنٹی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پریس کر دیجئے گا تاکہ نئے نئے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل جینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لیے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس ترکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آستہ آستہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شیبہ کا باپ جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ ہوستے ہوگے ہیں وراؤ شامیر وہ SUBSCRIBE شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے اور شیبہ کہتی ہے شبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں تو اس پر شیبہ بھی محمد ہے جس پر شیبہ ہران ہو جاتی ہے کہ کون ہے اور جس نے میرا بل پے کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخش یا نہیں کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پے کیا ہے جس پر شیبہ بلکل حیران ہو جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کے لئے چینج کر لیا السلام علیکم گائے جو میں چینل آج میں آسکار کرنے والی ہوں ایش نموشت کے آنے والی اپسوٹ کرنے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والا ہے اسے وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں کارٹی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنز رو پریس کر دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتا لگوایا تو اسے پتا چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بار وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی اس حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آستہ آستہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ ہوسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہاں وٹ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ رسپہ شامیر کہتی ہے تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو شیبہ کہتی ہے ۔ حسپٹل ہر میں چاکٹر کے delayed انب180 نام کے بعد شیبہ اور شیبہ کا باپ بہر چلے جاتے ہیں اس بخش کو اپر صاف کی باپ سے کہتا ہے کہ آپ کا بیس ہے اس کے بعد یاو زہنیں پریش رہanan کہ جس کا اصل نام شامیر ہیں انہوں نے آپ کا بل پیک کیا ہے اس پر شیوہ بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیوہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم گائے جو میں چینل آج میں آج میں آج کرنے والی ہوں ایش نمشد کیانے والی اپسوٹ کریں اپسوٹ میں کیا ہونے والی ایسو وہ لوگ جو میں چینل پر نئی ہیں کارڈی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر دیجئے گا کہ ہنے ہنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتا لگوایا تو اسے پتا چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا ہلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آجتہ آجتہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا تو جب شیبہ اور اس کا باپ بھی وہ اسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ گھر کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ بکش پہ شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے حسپیٹل میں چاکب کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا بھر چلا جاتے ہیں شیبہ کو کول آتی ہے آپ کا بیل جو ہے وہ پیب ہو جو ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پے کیا ہے جس پر شیبا کو بتایا جائے گا کہ فضل بخش یا نہیں کہ جس کا اصل نام شامیر ہیں انہوں نے آپ کا بل پے کیا ہے جس پر شیبا بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبا کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا لیا السلام علیکم قائز علیکم بھیک جو میں چینل آج میں آج میں آج میں شیئر کرنے والی ہوں اشت نمشد کیانے والی اپسوٹ کا ریزیو کیانے والی اپسوٹ میں کیانے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والی ہے ایسا وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں کارجی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا کہ ہنے ہنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی رضب میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتا لگوایا تو اسے پتا چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لئے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں ہی کا چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آجتہ آجتہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جو ہے جو ہے عبر شیبہ صرفیں ہیں ج ب ہس پیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں lectie تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر سبا کرتا ہے کہ آپ جس پر شامیر کہتی ہے کہ تم بل میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے شیبہ کہتی ہے اس پیٹل میں چهاکب کرانے کے بعد شیبہ کے باپ خواب بھر چلے جاتے ہیں دنشون میں شیبہ کا چاکب کروانے کیا میں کہشے کیا ہرا مہم没有 جس نے میرا بل پے کیا ہے جس پر شیوہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخشیانی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پے کیا ہے جس پر شیوہ بلکل حیران ہو جاتی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیوہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کے لیے چینج کر لیا السلام علیکم جمعہ چینل آج میں آسکار کرنے والی ہوں ایش نیوشب کے آنے والی اپسوٹ کا ریجیو کے آنے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والی ایسو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں اکانڈی جان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پریس کر دیجئے گا کہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی رضب میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی اس حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آجتہ آجتہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ جس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاکب کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں تو شیبہ کو کول آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پیہ ہو جکا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہ کون ہے اور جس نے میرا بل پے کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخشیانی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پے کیا ہے جس پر شیبہ بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم غیرز علیکم بھائک چینج کرنے والی ہوں ایش نمشد کیانے والی اپسوٹ کا ریزیو کیانے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والی ہے اسو وہ لوگ جو میں چینج پر نئے ہیں کارنجی جنگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا تاکہ نئے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی اس حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باب بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ وہ اسپسٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اور شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے اگر تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے آپ پیچھ کرتی ہے خطات میں چاک اب کروانے کے بعد شیبہ کا باب گھر چلے جاتی ہے کہ شیبہ کو کال آتی ہے کہ آپ کا بھی جو ہے وہ پیف ہو جگہا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پیک کیا ہے جس پر شیبا کو بتایا جائے گا کہ فضل بخشیانی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پیک کیا ہے جس پر شیبا بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبا کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا اسلام علیکم سلام علیکم بیک جو میں چینل آج میں آج میں آج میں شیئر کرنے والی ہوں اشت نمشد کیانے والی اپسوٹ کا ریزیو کیانے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں کارجی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاک اپ کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں تو شیبہ کو کول آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پیچھ ہو جکا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخش یعنی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم گائے جو ہمارے چینل آج میں آج میں آج کرنے والی ہوں اشت نمشد کیانے والی اپسوٹ کا ریڈیو کیانے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والا ہے اسو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں اکار جی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے نئے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آستہ آستہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاکپ کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پیچھا کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخش یعنی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پیچھا کیا ہے جس پر شیبہ بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم قائز علیکم بھیک جو میں چینل ہاتھ میں آسو شیئر کرنے والی ہوں ایش نمشد کیانے والی اپسوٹ کرنے والی اپسوٹ میں کیانے والی اپسوٹ میں کیانے والی اپسوٹ میں کیانے والی ہے اسو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں کارنجی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا کہ ہنے ہنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل جیند کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تم نے اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آجتہ آجتہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاکب کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں تو شیبہ کو کول آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پیچھ ہو جکا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخش یعنی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ بالکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم قائز آلکم بیک جو میرے چینل آج میں ہمیں شیئر کرنے والی ہوں اشت نموشد کی آنے والی اپسوٹ کا ریزیو کی آنے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والی ہے اس وقت لوگ جو میرے چینل پر نئی ہیں اکار جی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا کہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتا لگوایا تو اس سے پتا چلا کہ شیبہ ایک اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس درکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آتا آستا شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش شیبہ کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاکب کروانے کے بعد جب شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں تو شیبہ کو کال آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پی ہو جکا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پی کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخشیا نہیں کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پی کیا ہے جس پر شیبہ بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم قائز علیکم بیک جو میں چینل آج میں آج شہر کرنے والی ہوں اس نمشد کے آنے والی اپسوٹ کا ریجیو کے آنے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والا ہے اسو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں کارٹی جاند کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسے لیے شامیر جو ہے وہ اپنا ہلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس درکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی ہلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی اس حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آستا آستا شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاک اپ کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں تو شیبہ کو کول آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پیچھ ہو جکا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخش یعنی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم گائز ہمارے چینل آج میں آسکار کرنے والی ہوں ایش نمشد کیانے والی اپسوٹ کا ریزیو کیانے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والا ہے سوگو لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں کارڈی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا تاکہ نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسے لئے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آستہ آستہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاکب کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں تو شیبہ کو کول آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پیچھ ہو جکا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخش یعنی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا کہ علاقہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم گھر جو میں ایک چینج میں آج میں آج میں آج کرنے والی ہوں ایش نمشد کیانے والی اپسوٹ کا ریڈیو کیانے والی اپسوٹ میں کیانے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والا ہے اسو وہ لوگ جو میں چینج میں پر نئے ہیں کارڈی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتا لگوایا تو اسے پتا چلا کہ شیبہ ایک اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لئے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی اس حقیقت چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آستہ آستہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاکب کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں شیبہ کو کال آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پیچھ ہو جہا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کون ہے جس نے میرا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بخش یعنی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پیچھ کیا ہے جس پر شیبہ بلکل حیران ہو جاتی ہے ہوئے پای گا کیا وہ شیبہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کیلئے چینج کر لیا السلام علیکم گھر اسلام علیکم بھیک جو میں چینل آج میں آسکر کرنے والی ہوں اس کی مشہد کیانے والی اپسوٹ کرنی جو کیانے والی اپسوٹ میں کیا ہونے والا ہے اسو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں کارڈی جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہنے ہنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب شامیر جو ہے وہ امیر سے غریب تو بن گیا ہے کیونکہ شامیر نے پہلی نظر میں ہی شیبہ سے پیار کر لیا تھا اور وہ شیبہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب اس نے شیبہ کے بارے میں پتا لگوایا تو اسے پتا چلا کہ شیبہ ایک جو ہے وہ اماندار لڑکا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لڑکا بہت امیر ہو یا پیسے والا ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اماندار ہو اسی لیے شامیر جو ہے وہ اپنا حلیہ بلکل چینج کر لیتا ہے امیروں سے غریب پر آ جاتا ہے اور اور اپنا نام بھی چینج کر لیتا ہے اپنا نام فضل بخش رکھ لے گا اس کے بعد وہ شیبہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس پر شامیر کا دوست اور شامیر کی ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہو کہ تمہیں جو ہے تمہیں اپنا بلکل ہی حلیہ چینج کر لیا ہے تم امیر سے غریب ہو گئے ہے ہی کا چھپانے میں اور شامیر جو ہے وہ اب آستہ آستہ شیبہ سے ملنا جو ہے وہ شروع کر دے گا شیبہ جو ہے وہ اسے فضل بخش کے نام سے جانے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ شیبہ جاتی ہے وہاں پر فضل بخش پہنچ جاتا ہے شیبہ کو لگتا ہے کہ فضل بخش جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فضل بخش یعنی کہ شامیر کو اب اس کا باپ بھی جانے لگ جائے گا جب شیبہ اور اس کا باپ جو ہے وہ ہسپیٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شامیر بھی ہوتا ہے جس پر شامیر جو ہے وہ اٹھ کر شیبہ کو کہتا ہے کہ آپ جس پر شامیر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو شیبہ کہتی ہے ہسپیٹل میں چاکب کروانے کے بعد جب شیبہ اور شیبہ کا باپ گھر چلے جاتے ہیں تو شیبہ کو کول آتی ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ پیح ہو جکا ہے جس پر شیبہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے میرا بل پے کیا ہے جس پر شیوہ کو بتایا جائے گا کہ فضل بغشیانی کہ جس کا اصل نام شامیر ہے انہوں نے آپ کا بل پے کیا ہے جس پر شیوہ بلکل حیران ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامیر اپنے اس کامی کامیاب ہو پائے گا کیا وہ شیوہ کو اپنی سے محبت کرا پائے گا حالانکہ اس نے اپنا حلیہ بھی اس کے لئے چینج کر لیا